السلام علیکم شیر اور شارک دونوں ہی بہترین شکاری ہیں شیر جو ہے وہ جنگل میں اپنا شکار بہتر کرتا ہے اور شارک سمندر میں اپنا شکار بہتر طریقے سے کرتی ہے اگر شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک جنگل میں شکار نہیں کر سکتی تو ہم انہیں ناکارا نہیں کہیں گے کیونکہ دونوں کی ایک اپنی حدود ہے ایک اپنی جگہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ ماہر ہیں اسی طرح اگر غلاب کے پھول کی خوشبو ٹوماٹر سے اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے کھانا بنانے میں استعمال کرنے لگ جائیں گے اسی طرح ہماری اپنی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائی جاتی ہے ہمیں اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ہماری ایک اپنی لائف ہے ہمیں اپنے لئے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور اپنی زندگی کو ہمیں اپنی رفتار کے مطابق لے کے چلنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ جو کسی اور کے لئے بہتر ہو یا کسی اور کی کامیابی کا راستہ ہو وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہو یا آپ کی کامیابی کا راستہ بھی بنیں اللہ تعالی نے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوبی کو جانیں اس کو ڈھونڈیں اسے پہچانیں اس کے مطابق آپ کی زندگی کو ڈالیں اور کامیابی کے راستے پر چلیں اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں ایک گھنگا تک بھی شامل تھا یعنی اللہ تعالی نے ایک آخری گھنگے تک کبھی انتظار کیا کہ وہ اس کشتی تک پہن جائے اسی طرح جب تک آپ اپنی متوقع منزل تک نہیں پہنچتے اللہ تعالی کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور ہمیشہ اللہ تعالی کی ہمیں سپورٹ رہتی ہے اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایسی کون سی خوبی رکھی ہے کبھی بھی اپنے آپ کو نکارہ نہ سمجھیں اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں اور نہ ہی دوسروں کی کامیابی سے آپ خاصد ہوں یا حصد کریں دیکھیں جی گاز جو ہے اگر جانور گاز کھاتے ہیں تو وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں اگر وہ ہی گاز درندے کھانے لگ جائیں تو ان کی موت وہ تو کیا ہو جاتی ہے اس لیے ہر چیز ہر کسی کے لئے بہتر نہیں ہوتی ہمیں اپنے اندر جانگنا چاہیے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اپنی زندگی کو اپنی دوڑ کو اپنی رفتار کے ساتھ گزاریں اور اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے دوسروں کی طرف مت دیکھیں اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کبھی میوز نہیں ہوتے اگر آپ اپنی کے لئے کوشش کرتے ہیں مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تو کبھی بھی آپ ناکامی آپ کا مقدر نہیں بنتی آپ کسی نہ ایک نہ ایک دن کام بھی آپ ضرور ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر جانے بہتر سمجھیں ہمیشہ پوسٹری مائم رکھیں اور اپنے آپ کو خود سپورٹ کریں سب سے پہلے خود اپنی عزت کرنا سکھیں آپ اپنی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو توفیت حائف دیئے ہیں ان سے حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے آپ اس میں خوش رہنا سکھیں اس کے مطابق اپنی زندگی پر لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہر طرح کی کامیابی نوازیں ہر طرح کی خوشیاں دیں اور ہمیشہ ہمیں کامیاب کریں شکریہ اللہ